اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علیہ آدھا آپ کے خدمت حاضر ہمارا یوٹیب اور فیس بک چلن یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں دردو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر پاکستان تحریک انصاف ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی اپنے ٹویٹ کو ڈلیٹ نہیں کرنا ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہیں اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کی ٹیم ہے وہ اس مع کاملے کے اوپر مجھے سٹینڈ ہوتی نظر آ رہی ہے اور عمران مد خان نے ایک اور آرٹیکل اور اس طفح الجزیرہ نپل کے نیو یارک ٹائم میں کوئی خبر آنے جاری ہے وہ آپ کے ساتھ بتاؤں گا ٹی ایفٹر ٹو مار ہو یا ان کے پرسوں تحریک انصاف نے سرپرائز تیار کر لی ہے ایک دم سے آئیں گے اور دھڑا دھڑا آئیں گے اور قادی فائزہ سب کے لیے کوئی بڑا مارک اثر کرنے کی چاری کر لی گئی ہے سلمان صاحب نیو یارک ٹائم کے رپورٹر ہے وہ یہ خبر رپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یس عمران مد خان نے سب ایک دفعہ پھر آرٹیکل لکھنے جارہے ہیں اور اس آرٹیکل کو اس دفعہ زیند میں لے جارہی ہے نیو یارک ٹائم کو ابھی یہ نیو یارک ٹائم والوں نے ٹائم میں لیا ہے یا عمران خان صاحب نے دیا ہے کیونکہ یاد رکھیے گا عمران خان کی توتی بولتی ہے وہ جس چیز کو آن لگاتے ہیں جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں اس کو بکتا ہے وہ سسٹم بکتا ہے اور ہر کوئی اس معاملے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سور فرننگ بنتا ہے اور ایک فیم ملتا ہے آپ کو پبلیسیٹی ملتی ہے آپ کے اوپر لوگ ریٹینڈ کرتے ہیں ویو شپ کے اندر جا کے تو ڈیفنیلی ایک بڑا جو ہے وہ سرپرائنز بلڈ کرنے جارہے ہیں عمران حمد خان نیزی صاحب جو کہ نیو یارک ٹائم کو اس دفعہ زیند میں لے جارہی ہے اس وقت خبر کچھ اس طرح کی رپورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے مگر ساتھ ہی بتا ہے کہ اس حک جی دکھا کے خبی مارنا ہوا یہ ہے کہ پندرہ رپے پندرہ رپے پندرہ رپے پندرہ رپے سٹکر پہ سٹکر چل گئے پیسہ دیا گیا پورا اس طرح میڈیا کو میڈیا جو پرائیوٹ ہے اس کو لیا گیا ہائر کیا گیا جی کہ ہم دیکھے کس طرح کا آپ کو رلیف دی رہے ہیں تو جب صبح عوام کی آنکھ گھلی عوام نے چھ ساتھ مجھے کام پر جانا سٹارٹ کیا اپنے آفشنز کے لیے تیار ہونا شروع ہے تو انہیں خبر ملی کہ یہ چہار رپی چورہ ات دیل سستہ ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ سجی گھا کے خبی مارنا اس کو کہتے ہیں سیاسی وعدے کرنا اور نون لکھ جیسے گندم کے سکینڈل کے اندر رگڑی گئی ہوئی ہے یقین کریں اس رگڑے کا انہیں عالم آج بھی ان کو آپٹر شاک مل رہے ہیں آگے دھان کا فصل آنے جا رہی ہے گندم ابھی تک کسانوں کے وہاں پر اٹکی ہوئی ہے تو یہ بہت مشکل ترین مرخلہ جو ہے میرے حال یہ شریف فیملی کے لیے بننے جا رہا ہے اور یہ سال تو میرا خیال ان کے لیے ب ہے کہ ڈے افٹر ٹو مارا جو سمار کو مقصود نشیستوں والا کیس ہے اس میں جو ایک لارجر بینچ ہے اس لارجر بینچ میں قاضی فائزہ صاحب نہ بیٹھے کیونکہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اگر بیٹھتے ہیں تو اعتماد کا کوئی جانتداری کا یہ اثر پیدا ہو سکتا ہے اور اس لیے وہ اس میں نہ بیٹھے مگر یہ یاد رکھے گا مقصود نشیستوں کا فیصلہ راتو پونے بارہ فیصل کرنا اور تحریکن صاحب کو مقصود نشیستوں سے عالی کر دینا اس کے علاوہ ان کا پ دو سارے ڈارڈس کو ملائے تو تحریکن صاحب میرا حال ہے ان سارے ڈارڈس کو ملاتی ہوئی نترالی کو دیکھنا پڑے گا قاضی فائزہ صاحب اس پر کیا رسپانڈ کریں گا مگر یہ یاد رکھے گا سپریم کورڈ کے اونریبر وہ چیپ جسس ہے تو ان کو سائیڈ پر کر کے کچھ معاملات کو تحریکن صاحب ڈیل کرنے جاری ہے تو میرا حال ہے ایک بڑا جو ہے وہ سرپرائز ہوگا کور کمیٹیجن نے ڈیسائیڈ کر رہی ہے حمود وریمان ک کمیشن جو کہ پچاس سالوں میں علالہ کر کے جس کی ایک پتہ نہیں کافی آئی ہے میں نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی وہ آپ کو پڑھ رہنے چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی انگلیش بھی مل جائے گی اردو بھی مل جائے گی تو اس کے پر جی تحریکن صاحب نے جس میں علی محمد خان صاحب ہے رہو فصل صاحب ہیں اور کور کمیٹیجن نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمود وریمان کمیشن جو ہے اس کو پبلک کیا جائیں پبلک اس کو دیکھے جنرل یا یا ہ ہاں نے کس طرح ملک کے دو لخت کیے کس طرح ان کے سارے معاملات تھے اور آپ پوری اگر اس کو ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سب کچھ روز رشن کی طرح یہاں ہوتا نظر آئے گا تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ پچاس سالوں میں تو نہیں آیا تو کیا یہ تحریکن صاحب نے صفحہ کر سکے گی بڑا سوال ہوگا ابھی تک اولاد تک کے بیڈ تھی ابھی آپ کی ویڈیو پسند آئے پھر پر کانجن کو لائک سبسکرائب آپ نے دوستہ شیئر کر لیجئے گا نیکس